اب سڑک پر نکلتے ہیں تو چاروں طرف کوچنگ سینٹر کے پوسٹر نظر آتے ہیں کئی اچھے نمبر سے پاس کرانے کی گیارنٹی ہوتی ہے کئی اچھے نمبر دلانے کی گیارنٹی ہوتی ہے اب ہبابک اور بچے کوچنگ سینٹر کے جال میں پھز بھی جاتے ہیں ایڈمیشن لے لیا جاتا ہے اچھا خاصا پیسہ ادا کر دیا جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اچھے نمبر آئیں گے لیکن جب پرینام من کے مطابق نہیں آتے تو پھر بچے کئی بار ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس سے کی پریوار تباہ ہو جاتا ہے اور وہ ہے سوسائٹ کا قدم پیچھلے کئی سالوں سے یہ کھیل چلتا آ رہا ہے لیکن اب سرکار نے اس پر بریک لگانے کی ٹھانی اور آدیش دیئے ایک نہیں کئی جس میں سب سے پہلا آدیش یہ کہ کوچنگ سینٹر سولہ سال کے کم عمر کے بچے کا کوچنگ میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے پھر کیسا رہا ریاکشن کون ہے خوش کون ہے ناراض آدیش میں اور کیا کیا ہے دیکھئے ریپورٹ ہر سال ہزاروں چھاتر موت کے آغوش میں جا رہے تھے وجہ ایک بچوں پر دباؤ دباؤ کوچنگ سینٹرز کا دباؤ ڈبل سیلیبس کا ایک سکول کا دوسرا کوچنگ کا اس سوسائٹ پر سرکار کی پہنی نظر تھی اور آخر کار سرکار کی نظر سے کوچنگ سینٹر والے بچ نہیں پائے نیا فرمان آیا اور وہ فرمان نہیں مانے تو سزا کا بھی اعلان آیا کیا ہے یہ فرمان آئیے جانتے ہیں کیندر سرکار کی گائیڈ لائن کوچنگ سنسطھانوں پر سرکار کا شکنچ شکشا منطرالے نے جاری کی نئی گائیڈ لائن سولہ سال سے کم عبرے کے بچوں کا ایڈمیشن نہیں آدیش نہیں ماننے پر ایک لاکھ تک کا جرمانہ کوچنگ کا رجسٹریشن ہوگا رت فرمان آتے ہی کوچنگ سنسطھان والیر کے لائف لائن کہے جانے والی سونڈ ریکھا ندی کے نالا بننے کے بعد بیتے بیس سال سے اسے ٹیمز ندی بنانے کے بادی کیے جا رہے ہیں سونڈ ریکھا میں صاف پانی بہانے کے لیے بیس سال میں دو سو کروڑ روپے خرچ ہو چکے لیکن بھو مافیا دھکاریوں کی جگل بندی کے چلتے آج بھی یہاں سے بدبودار پانی بہ رہا ہے ندیوں کی حالت پار کون دے گا دھیان لائف لائن ندی کا ہو جائے گا دہ اینڈ ایسے کئی سوال اس ندی کو لے کر جو کبھی گوالیر کی لائف لائن کہی جاتی تھی یہ وہی ندی ہے جس کے پانی کو ہم پی لیتے تھے آج حالت ایسی کہ ندی سے صرف بدبود آتی ہے یہ وہ ندی ہے جو شہر کے پی اجل اور ان یہ ضرورتوں کو پورا کرتی تھی لیکن اب یہ ندی نہیں بلکہ نالے میں تبدیل ہو چکی ہے اس کا استطعب اب ختم ہونے لگا ہے گوالیر کی شان مانے جانے والی یہ سونڈے کا ندی اور مرار ندی کہ اس سمیں حالت اتنی خراب ہے کہ اس میں گندگی کا پرکوب ہونا مچھر پیدا ہونا بیماریاں پیدا کرنا اس میں جو آس پاس یہاں کے لوگ رہ رہے ہیں جو چھیتری ہے یہاں کا نواز ہے وہاں پر بدبود آنا اس طریقے کی حالہ سونڈے کا اور مرار ندی کی سمیں ہو گئی ہے کئی یوجنائے بنی دعوے کیے گئے سونڈے ریکھا ندی کو لندن کی ٹیمز ندی کی طرح بنا دیا جائے گا پیسے کو پانی کی طرح بہایا بھی گیا کوئی ایک دو لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں بھی نہیں پچھلے بیس سال میں دو سو کروڑ لیکن حالت آج بھی نالے جیسی بیس سال بیت گئے سپنا پورا نہیں ہوا آٹھ سال پہلے پچاس کروڑ خرچ صاف پانی اور ناب چلانے کے لیے ہوئے خرچ سال دو ہزار میں چھالیس کروڑ کی یوجنہ منظور وارٹر ریچارجنگ یوجنہ کے لیے آٹیس کروڑ سویکرن ہریالی کے لیے ستر کروڑ کی یوجنہ پیکنک سپوٹ کے لیے چالیس کروڑ خرچ کانگریس کا دعویٰ ہے کہ بی جے پی نے پچھلے بیس سال سے سوڑ نے ریکھا کہ کائی کلپ کے نام صرف سپ نے ہی دکھائے اور ان سپنوں سے جنتہ کے ووٹ حاصل کیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ندیوں کی یوجنہوں کا روپیہ پندر بانٹ کر دیا گیا دیکھیں سوڑ ریکھا ندی ہو یا مرار ندی ہو یا ووٹ کے لب ہو یا تگرہ کا پانی ان کے اندر آنا ہو بہا کی جنتہ پارٹی پچھلے بیس سال سے جنتہ کو لگاتار سپنے دکھا رہی ہے بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے بی جے پی ندی کے سہالت کا ذمہ دار ادھکاریوں کے ماتھیں جڑ رہی ہے اور اب نئے دعوے کر رہی ہے دعوے یہ کہ کیندر سرکار نے سوڑ ریکھا پر ایک ہزار کروڑ روپے قیمت کا ایلی ویٹڈ روڑ بنانے کا کام شروع کیا ہے بھوش میں سوڑ ریکھا کو جل سنرکشن کا موڈل بھی بنایا جائے گا دیکھیں کانگریس کو جو کرنا ہے اس کو تو کرنا چاہیے اور جنتہ بھی ٹھیک بات کو جانتی ہے جہاں تک میں جانتی ہے جہاں تک جانتی ہے کس منہ ریکھا پر بھی بہت لگاتار کام چل رہا ہے اور شاید کانگریس نے وہ سین نہیں دیکھا جو پہلے سن ریکھا گا تھا کس نے نالا بن چکا تب کیسا اس کا سوروب ہے نشطہ طور پر کوڈ بھی لگاتار شاسن کو گائیڈ لین دے رہا ہے لوگ سبح چناؤں نزدیک آتے ہی بی جے پی اور کانگریس دونوں اس مدے کو پھر سے ہوا دینے میں جھٹ گئے ہیں اس سے یہ ساپ ہو چکا ہے کہ چناؤں میں سوڑ ریکھا ندی کا کائی کلپ ایک پڑک